تبدیلی کیوں نہیں آئی پاکستان میں تبدیلی کیسے آئے گی عمران خان کے خواب کے پاکستان کے عوام کے خواب پاکستان میں تبدیلی کیسے آ سکتی ہے اسلام علیکم میں ہوں فرق سحل گویندی اور اپنی نئی کتاب کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اس کتاب کا نام ہے عمران خان کے بکھرتے خواب یہ خواب اصل میں عوام کے خواب ہوتے ہیں جو عمران خان سے وابستہ ہوتے ہیں ظلفکار علی بھٹو سے وابستہ ہوتے ہیں محترمہ بیجی بھٹو سے وابستہ ہوتے ہیں جنرل پرلیز مشرف سے بھی وابستہ ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے لوگوں کی حمایت تو ہوتی ہے نا ان حکمرانوں کو تو یہ خواب عوام کے ہیں اور یہ خواب کیوں بکھرتے ہیں اچھا عمران خان نے تو بڑا دعویٰ کیا تھا اور اس کے حمایتیوں نے بھی اور پاکستان کے بڑے لکھنے والوں نے تذیعہ نگاروں نے کہ یہ قائد عظم محمد علی جناہ کے بعد بڑے لیڈر پیدا ہوئے ہیں ٹھیک ہے اپنے لیڈر کو یا جن کے بارے میں آپ کوئی سوچتے ہیں اور کہنا کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کتاب میں میں نے جو تذیعہ کیے ہیں وہ یہ تذیعہ نہیں ہیں کہ میں کیا بائسٹ ہوں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوں یا پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوں چونکہ پاکستان کی جو صحافت ہے اس میں آج کر یہ رواج ہے کہ آپ ایک جماعت کے یا ایک سیاسی دھڑے کے حمایتی ہوتے ہیں تو دوسرے سیاسی دھڑے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ ناکام ہوگا یہ میرے ایسے تذیعہ ہیں جن کو میں ہر کوئی اپنی چیزوں کو بہت اچھا کہتا ہے لیکن یہ زندہ تذیعہ ہیں یہ تذیعہ اس لیے بھی ہیں زندہ کہ یہ آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا اگر پاکستان میں خواب لوگوں کے بکھرتے ہیں اور اس میں جو سب سے دلچسپ بات ہے کہ میں نے اپنے دباچے میں انیس سو اٹھاسی میں ایک کتاب لکھی تھی جو میں یونیورسٹی سے نکلا تھا پنجاب کا مسئلہ عوامی تحریک کا ناؤ بھرنا اور ڈی پلٹ سیزیشن اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو سیاست میں لانے کے در پہ ہے اس وقت جنرل زیالوہک زندہ تھے جنوری ایٹی ایٹ میں یہ کتاب چھپی تھی وہاں سے میں نے اس کا کتاب کا تعرف لکھا ہے اور اس میں تقریباً چالیس سے زیادہ ایسے تضیع ہیں جو عمران خان کی حکمرانی اور پاپلر ہونے سے پہلے سے ہیں اور اس کے بعد بہمی ہیں جب وہ پاپلر ہو گئے یعنی کہ نومبر دو ہزار گیارہ سے لے کے نومبر دو ہزار اٹھارہ تک چالیس سے زیادہ ایسے تضیع ہیں کہ عمران خان کیوں ناکام ہوگا اس کی وجہ کیا ہوگی اس کا سبب کیا ہوگا اور ناکامی کے بعد کیا ہوگا اور اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ عمران خان کی ناکامی کی جو سبب ہیں وہ میں نے لکھی ہیں وہ سبب ہر کسی کے ساتھ ہیں کہ عمران خان کے پاس وہ ویجن نہیں ہے اگر ویجن بھی ہے تو وہ جماعت نہیں ہے اور اگر ویجن اور جماعت نہیں ہے تو نیت جذبہ کوئی چیز نہیں ہوتا اور میں نے وہ جو ایک ریکوائیمنٹ ہوتی ہے تبدیلی کی دیکھیں تبدیلی ایک بڑی ارگنائز کارڈر اور پاپلر جماعت تب لاتی ہے جب اس کے پاس پورا ویجن اور وہ جماعت ہو عمران خان صاحب کے پاس جو جماعت تھی یہ بھی میں نے اس میں لکھا اور میں نے عمران خان صاحب کو ان کے گھر میں زمان پارک میں پاپلر ہونے سے پہلے اکتوبر دوزار گیرہ کے جلسے سے پہلے کہا کہ آپ پاپلر ہوں گے میں نے یہ بھی لکھا ان تضیعوں میں ان کی پاپلرٹی سے پہلے کہ آپ اس پارٹی کو ختم کر دیں گے جو پارٹی آپ نے بنائی اور ان کو لے آئیں گے جن کے خلاف بنائی جب آپ پاور میں آئیں گے تو یہ تضیعہ عمران خان کی نقامی کا بھی ہے اور ان سارے سیاستدانوں کی نقامی کا بھی ہے جو پاکستان کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یہاں تو ان کو نیت نہیں ہے یہاں ان کا ویجن نہیں ہے اور یہ تو یقینی ہے کہ ان کے پاس وہ پارٹی نہیں ہے پاکستان کی کوئی بھی مین سٹیم پارٹی جتنی مرضی قربانی دے دے گولی کھالے قتل ہو جائے شہید ہو جائے تبدیلی کرنے والی جماعت نہیں بنا پائے اگر عمران خان تبدیلی کرنے والی جماعت بنا پاتے تو پاکستان بدل جاتا تو یہ ایسے تضیعیں ہیں جس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی تبدیلی اگر ہونی ہے یعنی کہ پسماندہ سماج سے ایک ناخواندہ معاشرے سے ایک بڑا بیک ورڈ انڈسٹیلائزیشن کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے ایک پسماندہ ریاست سماج قوم کیسے ترقی کرے گی اس میں یہ تضیعیں ہیں بڑے دلچسپہ مصن اس میں ایک شروع کا تضیعہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس غصے کا تیر تو ہے لیکن منطق کی تیر کو مان نہیں اب یہ بڑی لوجیکل بات ہے اسی طرح میں نے پنجاب کا انیلیسز کیا ہے کہ میڈر کلاس ورسز میڈر کلاس ہے دوزار چودہ کے الیکشنز میں تو یہ ایسے تضیعیں ہیں جو ڈیلیٹیکل انیلیسز ہیں کہ سوسائٹی کیوں نہیں بدلتی اس میں میں نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر دس بارہ سال بعد پاکستان کے اندر چونکہ ایک نئی جنریشن بیس سال کی ہوتی ہے بائیس سال کی ہوتی ہے کہ نئی امیدیں بنتی ہیں اس کو میں ہمیشہ ایک لفظ لکھتا ہوں کہ ایک انقلاب یا پری ریولویشن یا تبدیلی کا ماحول بنتا ہے تو اس کا یہی حال ہوتا ہے میں لفظ استعمال کروں گا کہ اس کی بارشن کر دیتا ہی ہے وہ لیڈرشپ پاکستان میں یہ بڑی اہم بات ہے کہ اس کو اپنے مفادات کے لیے مفاہمت کرتے ہیں کیا مریم نواز شریف تبدیلی لے آئیں گے اب تو آسوا بھٹو بھی آگئی ہیں کیا وہ تبدیلی لے آئیں گے مجھے نہ آسوا بھٹو میں دلچسپی ہے نہ مریم نواز شریف میں نہ سرداری میں مجھے پاکستان کے عوام میں دلچسپی ہے جو بھی اس کو بدل دے عمران خان بدل دے تب بھی ٹھیک ہے آسوا بھٹو بدل دے تب بھی ٹھیک ہے مریم نواز شریف بدل دے تب بھی ٹھیک ہے تو میں نے ایسی تذیعے کیے ہیں میرا مفاد میری ہمدردی عوام سے ہے میں اگر عوام سے ہمدردی نہیں رکھتا تو میں کہاں کا دانشور ہوں میں سپوکسمنٹ تو ہو سکتا ہوں سیاسی درباروں کا منشی تو ہو سکتا ہوں موازہ پاکستان میں تذیعہ چکے سننے کی بھی اہلیت نہیں ہے ہم تذیعہ سننا چاہتے ہیں اپنی فیورٹ جماعت کا ہم پاکستان میں پاکستان کے لیے تذیعہ سننا نہیں چاہتے تو ایسی چیزیں بھی میں نے اس میں لکھی ہیں جو در حقیقت مینیفیسٹو ہے کہ پاکستان اگر یہ خواب بکھ رہے ہیں تو اس کے سبب کیا ہیں اور اگر یہ خواب جو ان سے ہیں عملی تعبیر بن جائیں پاکستان کی تبدیلی کا تو وہ کیسے ممکن ہیں آج کل مثلا بڑا ترکی بھی پاپولر ہے میرے لیے یہ ایٹی تھری سے ٹاپک تھا کہ ترکی کیسے بدل رہا ہے ایک دم نہیں بدلا کسی موجزے سے کہ رات و رات بیٹھے ہیں بیس تیس سال کی کہانی ہیں اسی طرح مہاتر محمد میں نے اس کا بھی ذکر کیا ہے اور میں نے مہاتر محمد کی کتاب نائنٹی سیمن میں نیو ڈیل فار ایشیا چھاپی اسی نکتہ نظر سے کہ انہوں نے کیسے ملیشیا بدلا تو وہ چیزیں اس کتاب کے اندر ہیں کہ یہ خواب کیوں بکھرے عمران خان کے اور یہ خوابوں کی عملی تعبیر کیسے ممکن ہے کوئی بھی کر لے عمران خان کر لے آصفہ بھٹو زرداری کر لیں بلاول کر لیں نوازشی کر لیں مولانا فضل امان کر لیں میں کہتا ہوں چونکہ مجھے تو پاکستان کے بدلنے سے دلچسپی ہے میں وہ تذیعہ نگار نہیں کہ کسی ایک سیاسی دربار کے اندر کھڑا ہو کر دوسرے کے بارے میں کہوں کہ یہ فیل ہو جائے گا یا کچھ نہ ملے تو اس کے بعد کہوں کہ ہو 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 یہ تو فیل ہو گیا ایسے سارے ایسے ہیں میں معذرت کے ساتھ تو میں نے یہ اس کو کہنا تو نہیں چاہیے اس کو دوستوں نے کہا ہے کہ پروفیٹک انیلیسیز ہیں کہ فیل ہوگا عمران خان اور اس میں میں نے یہ بھی بتایا کہ چونلائی کو چونلائی نے بھٹو کو کیا کہا کہ اگر آپ یہ کریں گے تو کامیاب ہوں گے اگر یہ کریں گے تو ناکام ہوں گے تو یہ میری نئی کتاب ہے عمران خان کے بکھرتے خواب ضرور پڑھیں چونکہ میں کنسرنڈ سیٹیزن نہیں ہوں میں انوالڈ ہوں پاکستان کو بدلنے کے لیے اپنے کلم سے اپنے عمل سے بغیر کسی سیاسی جماعت کے ایک دانشور کا یہی وطیرہ ہونا چاہیے تو مجھے دلچسپی ہے پاکستان کے ساتھ پاکستان کے عوام کے ساتھ کتاب کر کے نہیں کہہ رہا اس لیے کہ اس کے اندر یہ بھی بتایا ہے کہ پاکستان بدلنا ہے تو کیسی جماعت چاہیے قیادت کوئی چیز نہیں ہوتی اصل جماعت ہوتی ہے جب جماعت ہوگی تو قیادت خود جنم لے گی تو یہ تھی میری کتاب شکریہ اور خدا حافظ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا